تھائی لینڈ میں پولیس ٹیشن کے پاس زوردار دھماکے سے افرا تفری مچی ہے اس وقت کی لیٹسٹ خبر دیکھئے تھائی لینڈ میں پولیس ٹیشن کے پاس دھماکے سے افرا تفری بم دھماکے میں ایک کیمہ اور تیس کے زخمی ہونے کی زمبھاونا اور جس طریقے کا یہاں دھماکہ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ مارے گئے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا دھماکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس کو فول سکرین دکھائیے اور دیکھئے یہاں اس دھماکے کے بعد کیسی افرا تفری اور ابھی تک ایک کے مارے جانے اور تیس کے انجرڈ ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تھائی لینڈ سے یہ تصویریں دیکھئے تھائی لینڈ میں یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا دور دور تک آواز سنائی دی جس دھماکے کی وہ کس نے انجام دیا ابھی تک کسی نے بلاس کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ جو بھی کیا گیا ہے وہ دہشت پھیلانے کے ارادے سے کیا گیا ہے اگر یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو اور یہ لگتا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے یہاں تیس لوگوں کے زخمی ہونے ان میں سے کچھ کے بری طرح زخمی ہونے اور ایک کے مارے جانے کے بارے میں خبر آ رہی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویریں زرہ دیکھئے سنیے ان آوازوں کو اور یہاں تھائی لینڈ میں کیا ستھیتی رہی ہوگی اس دوران اس کو محسوس کیجئے پولیس سٹیشن کے پاس بم دھماکہ مطلب نشتیت روپ سے ایک سندیج دینے کی کوشش کی گئی ہے اگر یہ دہشتگردوں کا کام ہے تو یہاں کون سے ٹیررسٹ گروپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں کن کا یہ کام ہو سکتا ہے یا یہ کسی سیبو چیئے کا کام ہے کسی نے سیبو ٹیچ کیا ہے یہاں کیا ہے یہ بہت جلد سامنے آئے گا لیکن ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے ایک زبردست دھماکہ اور اس کے بعد افرا تفریف آئی بریگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر ایک مارا گیا تیس زکمی تیس میں سے کئی کی حالت ناجک تھائی لینڈ سے یہ بھیشن ویسپورٹ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اب میں آپ کو یہ چلتا ہوں آگے آج کے مکہ وشائے کی طرف موسیقی